آل انڈیا ہیرا ویکٹم اسوسیشن پریزیجنٹ میں آج لائیب آنے کا مقصد یہ تھا آج کے بمبئی سیشن کورٹ کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دے دوں آج بمبئی سیشن کورٹ میں نوہرہ شیخ کو ای او ڈوولیو ممبئی کی جانب سے پولیس کسٹڈی ختم ہونے پر بمبئی کورٹ کے ویکیشن کورٹ میں پیش کیا جیا وہاں پر ان کے ایڈوکیٹ وینی ڈانا نے جس وقت پولیس کسٹڈی واپس کی جا رہی تھی اور تھانا ای او ڈبلیو جو ہے کسٹڈی مانگ رہا تھا اور کورٹ جو ہے انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں دے رہا تھا بیچ میں اٹھ کر انہوں نے بیل پیٹیشن کی بات کی اور کہا کہ ہم دو کروڑ کا ڈیڈی جمع کریں گے دو تین دن میں لہذا ان کو بیل دے کی جائے تو جج نے اس چیز کو نکارتے ہوئے کہا کہ بیل کا پیٹیشن پہلے دالنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ سب ہوگا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایڈوکیٹس ہس رہے تھے مشہور ایڈوکیٹ ہیں تپریم کورٹ کے لائے رہے اور حسیعنہ یہ بات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں اس کے بعد محترم جج صاحب نے محترم آنوہیرہ شیخ چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر چپراس کو تھانہ ای او ڈبلیو کے حوالے کر دیا کیونکہ نظام پورا پولیس ٹیشن اور دوسرے مقدمیں وہاں پر ہیں اور باویس تاریخ تک کے لیے ان کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا میں ان دلالوں سے کہنا چاہوں گا جو پھر کہہ رہے ہیں کہ بیل ہو جائے گی آپا باہر آ جائے گی تو پولیس کسٹڈی میں جب رہتے ہیں تو بیل نہیں ہوتی بیل جوڈیشل کسٹڈی میں رہے وقت بیل کی اپلیکیشن دال سکتے ہیں آپ تو باویس نومبر تک یہ تھانہ ای او ڈبلیو میں پہنچ چکی ہیں اور کھرلا کرنڈکہ اور آرندہ پردیش کی پولیس جو ہے ان کے لیے ٹرانزٹ وارنڈ دالنے کے لیے انتظار کر رہی ہے اور کل کا واقعہ کرنڈکہ آپ نے سالار اردو پیپر ویب سائٹ پہ جا کے دیکھئے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ گالی جناردہ نڈڈی جو بھارتیا جناتہ پارٹی کے کرناٹک کے وزیر رہے چکے ہیں اور مائننگ کے بہت بڑے ٹائکون ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سونے کی کرسیوں پہ وہ بیٹھتے تھے ایم میڈینٹ کے فرید پاشا نے ان کو ففٹی سیون کیجی گول دیا اور ایک کورڑ پہ ایک انفوسمنٹ کے آفیسر کو رشوت دی تو لہٰذا تھانے میں رہنے والے انویسٹرز جو کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر تھانے ای او ڈبلیو کو رجوع ہو اور اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں تاکہ ان کے بیل ہونے سے پہلے ان کے پیسے زمانت کے طور پر حاصل کر لیے جائیں حضراباد میں جو کیس چل رہا تھا کہ ان کے چھے کورڑ پہ جو ہے یہ بینک سے نکالنے کے لیے یہ نکال لیے ہیں اور شاید یہ پیسوں کو ایک کورڑ پہ ایمپلائیس کو دینے کیونکہ ان کے پاس اب ایمپلائیس تو ہے نہیں ان کے پاس ایک ہی ایمپلائیس ہے جو لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کمپلائیس کر رہے ہیں وہی ان کے ایمپلائیس ہے جو دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے ہوں گے جو وار روم بنا کر بیٹھے ہیں کہ شہباز کا جہاں رائیلیا شنسی جہاں بیٹھ رہا شان الہی کیا کر رہا اس پر کمیٹ کرنا ان کا کام ہے اور یہ لوگ وہ کام کرتے رہیں گے اور پھر ایک مرتبہ میں بامبے کے ایڈوکیٹس بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کمپنی لا کی یہ لوگ بات جو کر رہے ہیں یہ لوگ کمپنی لا میں نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس ریزیر بینک آف انڈیا کا بینکنگ اور نائن بینکنگ ان کے دیپوزٹ لینے کا کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس سی بھی شیئر مارکٹ میں ان کے شیئر سیل کرنے کا کوئی پرمیشن نہیں ہے اور ان کی کمپنیس پبلک لیمٹیڈ نہیں ہیں ان کی کمپنیس پرائیویٹ لیمٹیڈ ہے وہ بھی دو ہزار بارہ میں چند کمپنیوں کو پرائیویٹ لیمٹیڈ کیا گیا پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز میں آپ اپنے خاندان والوں سے پیسے نہیں لے سکتے اور دو سو سے زیادہ انویسٹرز سے آپ پیسے نہیں لے سکتے اور آپ کوئی آیٹ نہیں دال سکتے public limited company میں جب reserve bank of india آپ کو permission دیتا ہے یا سیوی آپ کو permit کرتا ہے سیل شرکن نے کے لیے سیوی board میں تو جب آپ public کو add ڈال کر پیسہ لیا جا سکتا ہے یہ private limited company میں پیسہ لیا گیا اور اس کو بار بار court کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یہ public limited company ہے اور company law اس پر لاغو ہوتا ہے کون سا company law لاغو ہوگا ان پر تو بمبے کے وکیلوں سے اور جہاں بھی ریاستوں میں ان کے خلاف مقدمے ہیں وہ وکیلوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ company law میں یہ نہیں آتی ہے آپ کے بکس کھل کے دیکھ لیجئے کہ company law انہی لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جس کے پاس حکومت کا valid permission ہوتا ہے ان کے پاس کوئی permission ہی نہیں ہے پیسے لینے کا اور انہوں نے جو properties کو بیچا ہے وہ پیسہ کہا گیا زمین کھا گئی آسمان کھا گیا یا دہلی سے بھاگتے وقت یہ جو ہے وہاں پیسہ باہر شفٹ کر دی تھی یہ پیسہ کیسا واپس آنا چاہیے یہ پیسہ نائے سی بی آئی اگر inquiry کرے گی اور اس case میں تقصیج کرے گی اور یہ لوگ پورے گرفتار ان کے پورے directors اور ان کا خاندان اور ان کے promoters اور ان کی event management company یہ سب لوگوں کو تحقیقات کے دائرے میں لینے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ پیسہ ان investors کا پیسہ کہا گیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں شہباز بھائی پیسہ جو ہے آ جاتا تھا آپا باہر رہتی تو کہاں سے آتا تھا آپا باہر مارچ سے لے کے اکٹوبر تک آپا باہر تھی کوئی کوئی ان پر پابندی نہیں تھی اکٹوبر میں بنجرائل کا police station میں فائر ہونے کے بعد ان لوگوں نے properties کو بیچا وہ پیسہ کہاں گیا کون سے politicians کے account میں گیا کوسی event management company کے account میں گیا کون سے liars کے account میں گیا کون سے film actors کے account میں گیا اور ہندوستان سے باہر کتنا گیا پیسہ یہ اس بات کی تحقیقات کی ضرورت ہے لہذا آج کی update یہ ہے انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا شکریہ خدا حافظ